تو دوستو دنیا کے الگ الگ کونوں میں الگ الگ دیشوں کی بیچ میں کانفلیکٹس ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں کئی بار چھوٹے سے لے کر بڑے طرح کے سبھی یودہ آج تک ہو جکے ہیں چار چار پانچ 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 یودہ تو بھارت نے اکیلے لڑے ہیں اور ان سبھی طرح کے یودہ اور کانفلیکٹس کے اندر دنیا بھر کے اندر تیار کیے کہ الگ بھر سبھی طرح کے ہتیاروں کا استعمال بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے ریسنٹ یودہ کی اگر بات کی جائے ریشیا یوکرین وار کی تو یہاں پر ہم لوگوں نے پہلی بار ہائپرسونک مسائلز کا بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھا جس کے بارے میں شاید پہلے کبھی کلپنا بھی نہیں کی جارہی تھی یعنی ایسا نہیں سوچ سکتے تھے کہ کسی یودہ کو ہم لوگ اتنا جلدی دیکھ پائیں گے جس میں ایکچولی ہائپرسونک مسائلز کا استعمال کیا جائے گا تو آلٹیمیٹلی سبھی طرح کے ہتیاروں کا استعمال ہوتے ہوئے ہم لوگ آج دیکھ چکے ہیں جن میں نیوکلر ویپنز تک کو آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن دوستو فر بھی اگر لیمٹ دیکھی جائے اور خاص کر یہ ایر ڈیفنس سسٹمز کے معاملے میں دیکھی جائے تو آج تک جو سب سے لانگسٹ ڈسٹنس کا کل رہا ہے کسی بھی ایر ڈیفنس سسٹمز کے مادیم سے تو وہ دیڑ سو کلومیٹر تک کر رہا ہے یعنی 150 کلومیٹر دور سے رشیہ کے ایس 400 نے اسی رشیہ یوکرین وار کے دوران ایک ایر کارپ کو مار گرائے تھا اور یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے یعنی دنیا میں آج تک ایسا کوئی ایر ڈیفنس سسٹم نہیں بنا جس نے دیڑ سو کلومیٹر دوری سے ہی کسی نشانے کو پین پوائنٹ ایکیوریسی کے ساتھ مار گرائے اس کی بیچھے کئی کارن ہیں جس میں سب سے بڑا کارن تو یہ آتا ہے کہ اتنی ریج والے ایر ڈیفنس سسٹمز موجود ہی نہیں ہیں دنیا کے گینے چونے دیش ہی ہیں جنہوں نے زیادہ لانگ ریج میں ایر ڈیفنس سسٹم بنا رکھے ہیں اگر رشیہ کی بات کی جائے تو رشیہ اس معاملے میں لیٹ کرتا ہے جس کے پاس آج کی تاریخ میں 500 کلومیٹر ریج والا بھی ایس 500 موجود ہے اب مان لیجئے کہ کوئی دیش اسی کٹیگری میں جا کر بیٹھ جائے تو سوچئے وہ دیش کتنا زیادہ ایڈوانس ہوگا جو رشیہ جیسے لانگ ریج میں ایر ڈیفنس سسٹمز کو تیار کر سکتا ہے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ایکسامپل آپ کو ڈی آئی ڈیو دوارہ ہی دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی آئی ڈیو دوارہ کئی طرح کے ایر ڈیفنس سسٹمز بنائے گئے ہیں جو کہ الگ الگ لیئرز میں اپ لبد ہیں جن میں ویری شارٹ رینج سے لے کر لانگ رینج تک سب ہی طرح کے ایر ڈیفنس سسٹمز شامل ہے ابھی تک کہ اگر بات کی جائے تو خود کے بوتے ہم لوگوں نے سیونٹی کلومیٹرز تک کی رینج والے ایر ڈیفنس سسٹمز تیار کیے ہیں جنہیں ہم لوگ ایمار سیم کہتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ جوائنڈ پینچر کے تحت تیار کیے ہیں جو اسرائیل دورہ تیار کیا گیا براک ایڈی ایر ڈیفنس سسٹم ہے اسی کا ایک انہانس ویریانٹ ہے جس میں بھارت کی ری آئی ڈیو نے اپنا یوگدان دیا ہے لگ بگ 45% کا اور اس کے بعد اسرائیل کی کمپنی دورہ مل جل کر ایک ایر ڈیفنس سسٹم بنایا گیا ہے جو کی نہ کیول بہت زیادہ ریلائبل ہے بلکہ بھارت کی سرکشہ کے لیے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے یہ بھارت کی زمینی سیماوں کی سرکشہ کے ساتھ ہماری سمدری سیماوں کی سرکشہ کے لیے بھی تینات کیا گیا ہے اور ان فیوچر اس کے کئی اور ویریانٹ بھی آ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے اس پور ہنڈیڈ بھی لیا ہے رشیہ سے جو کی ہمیں 400 کلومیٹر تک کی سرکشہ چھتری پردان کرتا ہے لیکن سمجھ سے یہ ہے کہ اس پور ہنڈیڈڈ ہم لوگوں نے کیول پانچ ریجیمنٹ میں خریدے ہیں جو کی پریابت نہیں ہیں اتنے پورے بڑے بھارت کو کور کرنے کے لیے اس کے لیے کئی اور وکلپ ہمیں چاہیے اور اگر یہ سارے کی ساری پورتی ہم لوگ ویدیشوں سے ایکوائر کر کے کرنا چاہیں تو یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے تو آلٹی میٹلی اس کا ایک سودیشی سولیشن چاہیے اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دی آئی ڈیو ایک پروجیٹ کی اوپر کام کر رہا ہے جسے LRSM کہا جارہا ہے اس سمیں جہاں پر 400 کلومیٹر تک کی میکزیمم رینج آپ کو ملے گی ویسے 400 کلومیٹر تک کی میکزیمم رینج تو آپ کو ملے گی ملے گی لیکن 400 کلومیٹر رینج سے بیلو والی مسائلیں بھی اس ڈیفنس سٹرم میں شامل کی جائیں گی کل تین لیئر میں یہ کام کرنے والا ہے اور تین الگ الگ رینج کی آپ کو یہ سرکشہ پردان کرنے والا ہے جس میں میکزیمم رینج 400 کلومیٹر کی ہوگی اب بتایا جارہا ہے کہ اس کی اوپر کام کافی ایڈوانس سٹریج تک پہنچ چکا ہے لیکن ابھی تک سمجھ سے یہ تھی کہ اس پروجیٹ کو منجوری نہیں ملی تھی یعنی اگر منجوری پہلے مل گئی ہوتی تو شاید اس کی اوپر کام اور جیدہ تیجی سے ہوا ہوتا اور ابھی شاید ہم لوگ اس کے ڈیولپمنٹل پرکشن بھی دیکھ پاتے لیکن اچھی بات دیکھنے کیلئے یہ ملی ہے خبر نکل کر آ رہی ہے این آئی کے ستروں کے دوارا کہ بہت ہی جلد رکشہ منترال ہے اس کو لے کر انومتی دے دے گا ہمارے ڈی آئی ڈی او کو جس کے بعد ان سسٹمز کے اوپر اور زیادہ فاسٹر ایک کام ہوگا اور آگامی کچھ سمجھ کے بعد ہم لوگ اسے تیار ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے اس پر یہ اجنہ کی بات کی جائے تو اس کے لیے انومانت جو لاغت آنے والی ہے وہ 2.5 بلین ڈالرز کی ہے یعنی کیبل 2.5 بلین ڈالرز آپ خرچ کر کے S400 جیسا فلیور لے سکتے ہیں تین لیئرز کی سرکشہ آپ کو ملے گی اور جتنے چاہے اتنے آپ انہیں منفکچر کر سکتے ہیں اپنی افشکتہ کے انسار جبکہ اگر S400 کی بات کی جائے تو 5 بلین ڈالرز ہم لوگوں نے خرچ کیے ہیں کیبل پانچ ریجیمنٹ کے لیے تو آلٹیمیٹلی کافی زیادہ سستہ اور کافی زیادہ اثردار اپائے ہوگا جو کہ دی آئی ڈیو دوارہ صدیشی طور پر تیار کیا گیا ہوگا جنہیں آپ LSE اور LSE دونوں جگہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں ساتھی ان کا استعمال آپ اپنے وارڈ شپس کے اندر بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے سمدری سیماوں کی اور سمدری بھیڑے کو سرکشہ دینے میں بہت مہتوپورن رول پلے کرے گا تو یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ سیونٹی کلومیٹر تک کی سرکشہ شطری تیار کر چکے ہیں اگر ہمارے بی ایم ڈی سسٹمز وغیرہ کو الگ کر دیا جائے تو کیونکہ وہ وشش کارانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جہاں پر ہم لوگ نیوکلر بیلسٹک مسائلز کا سامنا کریں گے تو انہیں اگر ہٹا دیا جائے تو سیونٹی کلومیٹر کے آس پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چار سو کلومیٹر تک بھی پہنچ چکے ہیں ریشن ایسپور انڈیٹ کی جریئے لیکن اب جب سودیشی ایسپور انڈیٹ ہمارا تیار ہو جائے گا اس کے بعد چار سو کلومیٹر سے لے کر ستر کلومیٹر تک کی بیچ کا پورا گیپ فلفل بھی ہو جائے گا اور بڑے ماترہ میں ہم لوگ انہیں ایکوائر کر کے بھارت کی بڑی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکیں گے جن سے ہماری سیماوں کے ساتھ مہتوپورن شہر بغیرہ ہیں یا باقی کی جو ایسٹس ہیں ان کی سرکشہ میں بھی انہیں ڈیپلائی کر سکتے ہیں اس پورے مدے پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا